نیجی طور پر میرے لیے بھی بھاوک کرنے والا پل ہے اور مودی آج جو میں نے دیکھا ان کا جلسہ جو وکٹری سپیچ کی میری ماں کے جانے کے بعد یہ میرا پہلا چناو تھا لیکن سچ مانیے دیز کی کوٹی کوٹی ماتاو بہنو بیٹیوں نے ماں کی کمی مجھے کھلنے نہیں دی پرائیمنسل نرندر مودی صاحب کا بیان آیا اس کے پر انہوں نے ایک بیان کیا کہ اپنی عوام کو خوشکبری دی کہ ہم جیت چکے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا مودی کی جو برینڈ ویلیو تھی جو پاور تھی وہ بہت زیادہ تھی اس کو ڈینٹ بہت زیادہ پڑا ہے مگر وہ پاور اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی تھی کہ اگر وہ ڈینٹ پڑے گا بھی تو وہ اتنا نہیں ہے کہ اس کو طاقت سے نکال سکتے ہیں یہ بات ہم تسلیم کرے یا نہ کرے یہ حقیقت ہے کہ مودی نے بھارتی معیشت کو بہت فائدہ پہنچایا دیکھیں راہول گاندی صاحب کے ساتھ کچھ دس لوگ ملے ہیں دس پارٹییں ملی ہوئی ہیں بڑی 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 پارٹی دس پارٹییں مل کے بھی جو ہے نا اس کے لیبل پہ خالی مودی کے لیبل پہ نہیں آئی ابھی تو مودی صاحب نے لوگوں کو ساتھ رلانا ہے اور یہ جو ووٹ کم پڑے ہیں بی جے پی کو حالانکہ بی جے پی نے ایکسپینڈ کیا ہے اور آل ساؤت میں بھی اور ایسٹ میں بھی جو کہ بڑا کمال ہے بی جے پی کا اور آر ایسس کا راہول گاندھی جو کہ اس وقت آنگرس کو لیڈ کر رہے ہیں ان کو پرائیم نسٹر مودی پپو کہہ کے بلایا کرتے ہیں ہم اس کا سواگت کرتے ہیں وی ویلکم ایٹ اینڈ وی ہوپ بی جے پی کی طرف سے تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو انکی انٹرنیشنل سٹینڈنگ جو نریندر مودی نے پیچھلے دس سالوں کے در بہت اوپر کی ہے ایک آنمی ان کی بہت اچھی ہو گئی ہے دنیا بھر کے اندر چاند پہ پہنچ گئے ہیں وہ میری دھیر ساری شب کامنا ہے مودی کی کیمپین ہے اس کا اندر میں نمبر دیکھ رہا تھا وہ کیمپین حکومت میں ہونے کی وجہ سے پیسوں کی کیمپین میں کنورٹ ہوئی جو انہوں نے خوراک پہنچانے کا بندبست کیا تقریباً اسی کروڑ لوگوں تک اس کا میں نمبر دیکھ رہا تھا ایک سو بیالیس بلین ڈالرز کی صرف خوراک وہ دے رہے ہیں جو واش رومز وہ پروائیڈ کر رہے ہیں واش فیسیلٹیز وہ تقریباً چار بلین ڈالرز پر یئر ہیں دوہزار پندرہ سے وہ کر رہے ہیں تو تیس بلین ڈالرز تو یہی ہو گئے صرف میں دو سکیمز کی بات کروں اور اور بھی گھر بنانے کی سکیم ہے پندرہ ملین انہوں نے وہ سکیم کہاں پر گئی دے تھوٹ کہ یہ تو بڑا ہم نے لوگوں تک چیزیں پہنچائی بھائی اناج بھی پہنچایا گھر بھی پہنچائے ایپس بھی دیئے موبائل بھی دیئے تو کیا ہو آج دن کیمپین میسیجنگ کا اس میں بہت بڑا اشروع تھا بی جے پی کی طرف سے بی جے پی کی جتنے بھی کیمپیننگ رہی ہے وہ نیشنلزم کے اوپر رہی ہے انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا رام مندر کے اوپر انہوں نے بتایا کہ کیسے ہم انڈیا کی جو ہندو ساکھ ہے اس کو ہم منٹین کر رہے ہیں انہوں نے ڈیولپنٹ کی بہت کم بات کی جبکہ دوسری جانب جو کانگریس کی الائنس ہے جس کا نام انڈیا ہے انڈیا کے اندر جو ڈی ہے وہ ڈیولپنٹ پر سٹینڈ کرتا ہے سو کانگریس نے بہت زیادہ ڈیولپنٹ کے اوپر زور دیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پوری کیمپین کے اندر کانسٹیٹوشن کی بھی بات کی ہے کہ اگر موڈی دوبارہ وزیراعظم بنتے ہیں تو وہ انڈیا کے کانسٹیٹوشن کو چینج کریں گے سو میری نظر میں جو بی جے پی کی طرف سے تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ جو نریندر موڈی نے پچھلے دس سالوں کے در بہت اوپر کی ہے اکانومی ان کی بہت اچھی ہو گئی ہے دنیا بھر کے اندر چاند میں پہنچ گئے ہیں وہ ای دنک اس کو انہوں نے اس طریقے سے کیپٹیلائز نہیں کیا زیادہ بات رام اندر کی کرتا ہے لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید زیادہ اسی پر فوکس رہا کہ ہم دنیا میں ہماری سٹینڈنگ کیا ہے لیکن دنیا نے ووٹ نہیں ڈالنا ہوتا لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہوتا لوگوں سے دور ہٹکے جو پرائیم نسل نریندر موڈی کی پارٹی ہے نا وہ ٹو فٹی سمتنگ کے قریب قریب ہیں ٹو فٹی لے چکے ہوئے ہیں ہاں جی انہیں بے ساکیوں کا سہارا اتنا بڑا نہیں لینا پڑے گا بیس پچی تیس سٹیں اگر وہ ساتھ ملاتے ہیں تو انڈیا میں اور پارٹی جو ان کے ساتھ پچھلی گورنمنٹ میں تھی وہ ان کے ساتھ ملیں گے ٹھیک ہے ایک وہ پارٹی اس کا نام ملے جائیں انڈیا ایلائنس کے نام سے وہ جو بنا ہوئے ہیں یہ سارا ایک گروپ ہے اس ساتھ مل جائیں گے اب آئیں آپ راہل گاندی صاحب کی طرف دیکھیں راہل گاندی صاحب کے ساتھ کچھ دس لوگ ملے ہیں دس پارٹی ہیں ملی ہوئی ہیں بڑی 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 پارٹی دس پارٹی ہیں مل کے بھی جو ہے نا اس کے لیبل پہ خالی موڈی کے لیبل پہ نہیں آئی ابھی تو موڈی صاحب نے لوگوں کو ساتھ رلانا ہے وہ ساتھ مل کے ان کی ایک سالیڈ گورنمنٹ بن جائے گی اور اس ٹائم وہ اس پوزیشن میں آ چکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی گورنمنٹ بنائیں گے اچھا حرانگی مجھے کس چیز پہ ہو رہی ہے کہ آج پرائم ملسل نرندر موڈی صاحب کا بیان آیا اس کے پر انہوں نے ایک بیان کیا کہ اپنی عوام کو خوشکبری دی کہ ہم جیت چکے ہوئے ہیں ان کا شکریہ دا کیا اسی طرح ہی راہل گاندی صاحب کا ایک بیان آیا انہوں نے بھی آج یہی بات کی کہ ہم لیکشن جیت چکے ہوئے ہیں اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لیکشن جیتا گون ہے یا تو انڈیا کے لیکشن کمیشن اس چیز پہ کوئی اناؤنس کرے لیکن دیکھنے والے کیونکہ ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ایسا مثلا ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں وہاں کی پولیٹکس پہ گہری نظر رہتی ہے وہاں انٹرنیشنل افیرز پہ کافی گہری نظر رہتی ہے تو وہاں پہ جو ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ کنفیوئینسی نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ دوسری جو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کیسے بوٹ کیا اور کونسی پارٹی جیت چکی ہے جب سیٹ بیک ہوتا ہے اور آپ نے پھر تصنع اور بناور بھی برقرار رکھنی ہے جیسے کہ موڈی نے رکھی کہ جی بڑا زبردست کام ہے اور تاریخی طور پر ہمیں تیسری مرتبہ انہوں نے حکومت دے دی ہے اور عوام کا شکریہ وغیرہ وغیرہ تو اس کے بعد کچھ ایسی حرکات بھی ہو سکتی ہیں جسے اپنی لیڈری چمکانے کیلئے وہ کوئی بندوبست کریں تو میں صرف اس کے ریجنل امپلیکیشنز جاننا چاہ رہا ہوں کہ ریجنل امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے جیٹ ٹون ڈاؤن موڈی ہیں جس میں وہ ابزلا زکر انڈی اے گورنمنٹ کا کر رہے ہیں اور وہ بھی ڈیپینڈنٹ انٹائرلی دو لوگوں پہ ہوگی ایک تو نتیش جو کہ چیم منسٹر ہے بیہار کے دوسرا چندر بابو نائیڈو جو کہ آندرہ پردیش کی اب کی مسٹر ہونے جا رہے ہیں ان کی اٹھائی سیٹیں نکال دیں تو اس انڈی اے کی دو سو باسٹ سیٹیں رہ جاتی ہیں چندر بابو نائیڈو کانگرس کے ساتھ بھی رہے ہیں اور پچھلے الائنس گھٹ بندر میں بھی رہے ہیں جب انمہون کی گورنمنٹ تھی اور نتیش بھی رہے ہیں بلکہ وہ تو ایک مدبادل امیدوار کے طور پر سامنے آئے تھے مودی صاحب کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو گھٹ بندر ہوگا یہ بڑا فریجائل ہوگا اور بڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا آسمان سے زمین پہ اترنا پڑے گا مودی کو اور مودی کے لیے مشکل ہوگا پاکستان یا ریجن میں بہت زیادہ اگریسیف پوزیشن لینا مجھے یاد ہے کہ مودی نے یہ بھی کہا اپنے ایک انٹرویو میں کہ نیبر ہونڈ فرس پریاریٹی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئلیشن گورنمنٹ شاید زیادہ دیل نہ چلے میرے پاکستانیوں دروو راتھی کی ہم تعریف تو بڑی کر رہے ہیں کہ اس نے بڑا مودی کو ٹکر دی بڑی باتیں کی ان کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو اس کرسی پہ بیٹھا ہوتا یہ وہ جادوی کرسی ہے جس پر اس نے بیٹھا ہونا تھا اور اس نے پریس کانفرنس کرنی تھی اور توبہ کرنی تھی اور اگر یہ ملک سے باہر ہوتا تو اس کے ماں باپ میں سے کسی کو اٹھا لیتے اس کی بہن میں سے کسی کو اٹھا لیتے اس کے بھائیوں میں سے کسی کو اٹھا لیتے اس کے رشتداروں کو اٹھا لیتے اور اس سے توبہ کرواتے اس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرواتے یہ بھارت کیسا ملک ہے یہ انتہا پسند ملک ہے ہمارا دشمن ملک ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے سوچل میڈیا تو دہشتگرد ہیں اتنے بڑے دہشتگرد کو مودی نے کیسے ازاد چھوڑی رکھا اس کے خاندان کو نہیں پکڑا اس کے کسی جاننے والے کو نہیں پکڑا اس کے کسی دوست کو نہیں پکڑا ننگا نہیں کیا انٹے نہیں لٹکائیں الٹا نہیں لٹکایا مارا نہیں یہ کیسا ملک ہے بھائی ہم سے انہوں نے کچھ سیکھا نہیں اتنے عرصے سے ہم ہوتے تو اس کو اب تک کینیا میں ہوتا جرمنی میں ہوتا برطانیہ میں ہوتا امریکہ میں ہوتا کینیڈا میں ہوتا ہمیں اس کو اب تک مار چکے ہوتے کسی نیر کے پاس اس کی لاش پڑی ہوتی پاکستانی ہوتے تو یہ کیسا ملک ہے یار کہ یہ اپنے سب سے طاقتور اکمران کے مقابلے میں بولتا رہا جس کے انتہا پسند فالورز ہیں اور اس کو کسی نے زبردستی چھپ نہیں کروایا کسی نے یوٹیوب کو درخواستے نہیں دیں کہ اس کا چینل بند کر دو اور یوٹیوب نے بند کر دیا ہو کسی نے اس کو دیجیٹل دہشتگرد نہیں کہا اور ایک پاکستان میں نیتن یاؤ کے پیروکار ہیں وہ سوچل میڈیا کو دہشتگرد قرار دیتے ہیں کہ پاکستان کے پاس نیوکلئر بام ہے انڈیا کے پاس نیوکلئر بام ہے انڈیا پاکستان کو کہتا ہے کہ چلیے معایدہ کرتے ہیں کہ اگر جو بھی ہماری درمیان میں رلائی جگڑے ہوتے ہیں ہم کبھی نیوکلئر ویپنز نہیں استعمال کریں گے اور اس کے لیے ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جیسے کہتا ہے نو فرسٹ ٹریٹی وہی کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں یہ سائن کرتے ہیں کہ آئی ویل ناوٹ بی در فرس تو نیوکلئر ویپن وہ کہتا ہے آئی ویل ناوٹ بی در فرس نیوکلئر ویپن ہم حق رکھتے ہیں کہ اگر آپ میرے اوپر نیوکلئر ویپن استعمال کرتے ہیں تو میں پھر آپ کے اوپر کر سکتا ہوں مگر میں پیل نہیں کروں گا جو بھی ہو جائے میں پیل ٹھیک ہے ٹھیک یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی انڈیا اور پاکستان کو کہہ رہی ہے کہ یہ سائن کریں ٹھیک انڈیا کہتا ہے میں سائن کرنے کے لئے تیار ہوں میں کبھی نیوکلئر ویپن پہلا استعمال نہیں کروں گا آپ کے خلاف پاکستان کہتا ہے میں نہیں کروں گا سائن اچھا ہاں پتا آپ کو نہیں پتا تھا نہیں یہ نہیں پتا تھا پاکستان کہتا ہے میں اگر یہ سائن کر دیا کہ میں پہلے نیوکلئر ویپن استعمال نہیں کروں گا تو پھر میرا نیوکلئر ویپن تو فارغ ہو گیا وہ کہتے ہیں وہ کیسے ہمارا بھی تو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے تمہارا فارغ تو نہیں ہوا تو آپ بھی کہہ دیں آپ نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو کنونیشنل ویپنز ہیں اور جو conventional weapons کی superiority ہے وہ ہے 5 to 1 یا 9 to 1 یا 3 to 1 یا 4 to 1 تو آپ جب ہمارے پر حملہ کرتے ہیں تو ہم 10-15 دن کے بعد وہ حملہ پسپا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں زیادہ ٹینکس ہیں زیادہ جہاز ہیں زیادہ بہت بڑی فوج ہے تو وہ پھر ایک سٹیج ایسی آجائے گی 15-20 دن کے بعد during a conventional war کہ آپ اندر آجائیں گے پاکستان میں ہمیں ڈیفیٹ کر دیں گے تو جب ایسی سٹیج اگر آئے گی تو ہم نیوکلیر ویپن استعمال کریں گے اس لیے ہم یہ نہیں سائن کریں گے کہ ہم نہیں کریں گے ہم حق رکھتے ہیں to use it as first strike تو یہ بھی وہی چیز ہے اب اگر پتہ لگ جائے کہ کام پہ ٹانگ رہی ہیں اور آپ نے نیوکلیر ویپن استعمال نہیں کرنا جو بھی بجائے ہیں تو پھر اس نیوکلیر ویپن کی ویلیو نہیں رہتی ویلیو رہتی ہے کہ جب تک سب کو پتہ ہو کہ first strike ہم کر سکتے in this case نیوکلیر آپشن یہی ہے نا آپ take over کر لیں بھارت میں election ہو چکے نئی حکومت آ رہی ہے کیا کوئی امن کا ہم امید رکھیں امید کی کرن کوئی نظر آتی ہے کیونکہ neck to neck results ہیں یا پھر tension برقرار رہے گی جی اب ہم کچھ نرمی کی توقع کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جو ایک ہوا بنایا گیا تھا نرندر مہدی کا اور یہ کہا گیا کہ جی اس دفعہ تو وہ opposition کو صفائیہ ہی کر دیں گے اب وہ نہیں ہو سکتا وہ اب کی باہر چار سو پار کا نعرہ تھا نا ان کا ہاں وہ نعرہ تھا وہ نعرہ جو ہے وہ ووٹروں نے اس کو مسترد کر دیا تو ایک coalition government ہوگی اور coalition government میں بھی ایسے چانس نرندر مہدی کا instinct یہ ہے کہ جب بھی وہ سیاسی مشکل میں ہوتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف گفتے کو شروع کر دیتے ہیں تو ابھی دیکھیں اس campaign جو پانچ ہفتے کی تھی جس میں voting ہو رہی تھی شروع میں تو وہ بڑے پور اعتماد تھے کہ شاید وہ ہر چیز sweep کر دیں گے لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ ووٹر ان کا ساتھ نہیں دے رہے تو انہوں نے پھر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دی ان کی جماعت نے مسلمانوں کے خلاف بات کرنا شروع کر دی لیکن دس سال کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس ملک کو ہم ہندوستان بنتا ہوا دیکھ رہے تھے بڑی تیزی سے وہ تھوڑا سا اس میں بیک آیا اور وہ انڈیا کی طرف واپس آیا